بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بنو کے مشہران کا اور میری جو پارٹی کی وہاں پہ میرے ذمہ دران ہیں پارٹی کے ان کا اور اس کے علاوہ تمام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس دن بنو کے اندر اپنے واقعہ پیش آیا تو انتظامہ کے ساتھ تاؤن کر کے اس واقعے کے بعد آباس میں بیٹھ کر بات چیت کر کے ایک بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا الحمدللہ آج ایک کمیٹی تشکیل کر لی ہے مشہران نے وہاں پر اور انشاءاللہ کلو کمیٹی آ کر میرے ساتھ آ کے بات کرے گی اور انشاءاللہ ہم عوام کے نمائندے ہیں عوام کے ووٹ سے آئے ہیں اور ہمیشہ ہم نے عوام کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ عوام کا ساتھ دیں گے اور عوام کے تفضاق کو بھی ہم انشاءاللہ ہر طرح سے پورا کریں گے اور پورا اتریں گے اور یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا فرض ہے اور عوام کا یہ حق بھی ہے ہمارے اوپر بائیسیت حکومت میں یہاں پہ ایک اعلان واضح طور پر کرنا چاہتا ہوں ہماری حکومت آنے کے بعد پہلی جو اپ ایک کمیٹی ہوئی تھی پندرہ دن کے اندر اندر جو ہم نے کی تھی اس کے اندر میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ جو کچھ سرکاری اہلکار بن کر اپنے آپ کو سرکار کے کسی ادارے کے ساتھ منسلک کر کے یہ جو مسلح لوگ کچھ اپنے ٹھکانے بنا کر گھوم رہے ہیں اور سرکاری اور غیر سرکاری معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اس کے اوپر میری پولیس کے بھی تحفظات ہیں حکومت کے بھی تحفظات ہیں اور عوام کے پختون خواہ کے عوام کے بے تہاشا تحفظات ہیں اور کئی سالوں سے ہیں میں نے میشلیشن پلینڈ کی جو ہماری میٹنگ ہوئی وہاں پر اس کے اندر بھی اضباع کی نشاندہی کی اور آج واضح طور پر میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور میں پولیس کو یہ آرڈر کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ایسا کوئی بھی شخص ایسے اناثر کہیں پر بھی مسلح طور پر اگر پائے جاتے ہیں تو ان کو پولیس گرفتار کرے اور ان کے خلاف سخت قانونی کروائی کرے اگر ان کے کوئی ٹھکانیں موجود ہیں تو ان ٹھکانوں پر بھی پولیس ان ٹھکانوں کے اوپر جا کر کروائی کرے اورے ٹھکانیں خالی کروائے اور کروائی کرے سختی سے کروائی کرے اور یہ اعلان پورے صوبے کے لیے ہے اور پورے صوبے کے عوام سے میری گزارش ہے کہ دہشت گردی خلاف جنگ عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی آپ بھی نشاندہی کریں میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی خلاف جنگ میں ہماری فور نے جو قربانی دی ہماری پولیس نے جو قربانی دی اور ہماری عوام نے جو قربانی دی میں ان کو اور ان کے خاندان والوں کو سلام پیش کرتا ہوں خرائے تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی اور انشاءاللہ مل کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور اس صوبے کے ادر انشاءاللہ ہم نے امن بھی قائم کرنا ہے اور انشاءاللہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ کرنا ہے آپ سب کا بہت شکریہ